بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پٹیٹو ویجز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی کرسپی پن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی لا جواب ریسپی ہے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور سب کو بہت پسند آتے ہیں تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک کلو آلو لیے ہیں اور اس طرح سے میں ان کا چھلکہ اتار لوں گی اور آپ اس کو چھلکہ اتارے بغیر بھی کٹ کے بنا سکتے ہیں تو یہ چھلکے میں نے اس طرح سے اتار لیں اور اب میں اسے اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لوں گی اور پانی میں ڈال دی جاؤں گی اور اس طرح سے اسے پانی میں ڈال دے جائیں گے اور اس طرح اس کا سارا سٹارٹ نکل جائے گا جتنا کم اس میں سٹارٹ ہوگا یہ فرائی ہونے کے بعد اتنا ہی کرسپی بنیں گے اگر آپ کو کرسپی آلو چاہیے تو آپ اسے کٹ کر تھوڑی دیر کے لیے پانی میں ضرور رکھیں تو آپ کے چپس اور ویڈجز بہت زیادہ کرسپی بننے والے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ سارے اس طرح سے کٹ لیا تو آپ پانی کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دیا ہے اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور 50% آلو کو ہم نے کپ کرنا ہے زیادہ آلو کو بلانا نہیں ہے اور پانس سے چھ منٹ میں یہ آلو جو ہیں یہ 50% کوک ہو جائیں گے یہ دیکھیں پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ آلو ہمارے 50% پک چکے ہیں اور اب میں گیس کو بند کر دوں گی اور ان کو نکال لوں گی اور اس میں ایج کریں گے اب دو ٹیبل سپون آئل اس کے بعد ہاف ٹی سپون اس میں لیسن پورڈر ون ٹی سپون لال مچ پورڈر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس بلیک پیپر ہاف ٹی سپون مکس حبز ہیں ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس مکس حبز نہیں ہیں تو آپ دھارا دھنیا بھی باری کٹ کے ڈال سکتے ہیں ٹری ٹیبل سپون کارن فلور کارن فلور ڈال کے اس کو نکس کریں گے اچھے سے اور آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے گرم تیل میں ہم انہیں فرائی کریں گے تھنڈے آئل میں ہم انہیں فرائی نہیں کریں گے اگر ہم تھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو آلو جو ہیں وہ تیل سارا آپ زوب کر لیں گے اور زیادہ کرسپی نہیں بنیں گے یہ دیکھیں آہ تیل گرم ہو گیا اور میں نے سارے آلو اس میں ڈال دی ہیں بہت ہی کرسپی اور گولن انہیں تک فرائی ہو چکے ہیں تو یہ ریڈی ہیں تو چلینے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار اور لا جواب ریسپی ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ پیک دیجئے گا اچھا سا کمنٹ کیجئے گا تینکیو فر واشنگ